حضرات تقریب نہیں کرنی ہے حالانکہ جو پروگرام تیشدہ تھا اس سے ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور تھوڑی مجبوری ہے مجبوری ہے کہ جتنے ہمارے اہم مہمان ہیں ہم ان کو بلائے ہیں تو ان کو تھوڑا وقت دینا ہمارا فریضہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات بھی خوش دلی سے سن رہے ہوں گے تنظیم کے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ تو تقریباً اب تک آ چکے ہیں لیکن میرے پاس پرشیاں مستقل آ رہی ہیں کہ آپ اگر بس تو تفصیل سے جو اغراض باقائدہ اس میں لکھے ہوئے ہیں جو منشور ہے جو تعارف نامہ ہے ہمارا اگر آپ دو تین منٹ میں ان اغراض و مقاصد کو بیان کر دیں تو بہت بہتر ہو تو یہ جتنے بھی اغراض و مقاصد ہیں اور جتنے بھی دفعات ہیں ان میں سے ہر ایک میں بہت بڑا بات سمایا ہوا ہے میں اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ یہ تنظیم جب قائم ہوئی تو حالات بہت ہی ناغفتہ بھی اور ایک دوسرے کے ساتھ عجیب غریب ماحول تھا پریشانی کا عالم تھا تو ہم لوگ آپس میں مل بیٹھے اور اس کے بعد کی یہ تنظیم ہم لوگوں نے قائم کی اور اس کے مقاصد میں ایک پہلا مقصد یہ ہے علماء اور قوم و ملت میں اتحاد و اتفاق پیدا کر کے انہیں ہر جہد سے مضبوط بنانا علماء اگر عوام سے کر گئے عوام علماء سے کر گئے تو پھر کام نہیں بنے گا اور ان کو مضبوط بنانا آدمی جب کمزور ہوتا ہے تو اپنا ایمان بیشتا ہے اس لیے ان کو مضبوط بنانا یہ ہمارا مقصد ہے اور استحصال سے بچانا یہ ایک جامع لفظ ہے چاہے کسی طرح کا ظلم ہو زیادتی ہو حق تلفی ہو وغیرہ وغیرہ ہم ان کو بچائیں گے اس کی کوشش ہماری رہے گی اور جو دوسرا مقصد ہے ہمارا دینی و اثری تعلیم اور ہر طرح کی ترقی کے لیے مہم چلانا صرف مدارس کے لیے نہیں ہے تنظیم مساجد کے لیے نہیں ہے اسکول کے لیے بھی ہے کالج کے لیے بھی ہے اس طرح سے ہمارا نظام ہمارا معاشرہ آگے بڑھے تعلیم ہے یہ ہمارا مقصد ہے خصوصا تجارت یا کسی دوسری سناتو حرفت سے معاشی استحکام پیدا کرنا ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی حکومت میں سارے لوگوں کو نوکری دینے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے تو ہم لوگ کسی طرح سے بھی اس بات کی کوشش کریں گے کہ تھوڑے سے سرمائے کے دریئے سے ایک آدمی جو بے روزگار ہے ان کو کسی طرح سے ہم آگے اٹھائیں چنانچہ ہمارے بہت سے حباب جو لوگ ڈان میں پریشان ہاتھ ہے ہم لوگوں نے محض چند سو روپے کے ذریعے سے ان کا کاروبار شروع کر آئے اب الحمدللہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں اسی طرح سے ناگہانی آفات اور حوادث و واقعات میں ہر ممکن تعاون کرنا ایک بات ذہن میں رکھئے کہ ہم لوگ صدقہ خور زکاة خور اگر لفظ میرا سخت ہو رہا تمہافش ہاتھا ہوں یہ بنانا مقصود نہیں ہے ایک آدمی جو مانگ رہا ہے آپ دس روپے دے دیئے بیس روپے دے دیئے تعاون ہو گئے لیکن اگر اسی آدمی کو آپ چند سو روپے دے کر کچھ دے کر کسی کاروبار میں لگا دیئے یہ آپ کا بڑا تعاون ہے اور یہ ہم لوگوں کا مقصد ہے میں آپ کو ابھی کا ایک واقع بتا رہا ہوں ہمارے الانسار کے اہم رکن انہوں نے اخلاص کی بنیاد پر کہا کہ میرا نام مت لیجئے ایک گاڑی یہاں پہ آکے رکھی اس کے بعد وہ باہر نکلے تو یہ گئے اور کہنے لگے کہ کچھ تعاون کی آپ کو ضرورت ہے ہم کسی طرح کی مدد کر رہے ہیں اجنبی آدمی لگ رہے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ آپ کون ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم الانسار کا رشت کے ایک رکن ہیں تو کہنے لگے کہ آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور آج بھی دنیا میں اس طرح کے لوگ ہیں یہ اجنبی آدمی کے مدد کے لیے دوڑ کر آ رہا ہے تو کہنے لگے کہ جی ہاں اسی کا یہ پروگرام ہے چنانچہ انہوں نے ایک کارٹ دیا اور بڑے پی گارڈن کے ممالک ہیں کہنے لگے کہ آپ ضرور آئیے اور ہم اس محاذ پہ اس لائن پہ ضرور آپ کا تعاون کریں گے تعاون کا مطلب ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ پیسے تعاون کا صرف یہ مطلب نہیں ہے دامے درمے قدمے سخنے ایک آدمی آپ کے پیغام کو عام کر سکتا ہے یہ بھی تعاون ہے کوئی راستہ بتایا یہ بھی تعاون ہے تو بہرحال ناگہانی حالات عام حالات میں نہیں کوئی آفت آگئی کوئی سیلاب کچھ بھی ہو گیا تو اس موقع پر تعاون کرنا یہ ہمارا مقصد ہے چنانچہ ابھی دو تین بیواؤں کے معاملات پیش آئے شوہر کو کینسر ہو گیا پہلے تو کرنا وائرس ہوا اس کے بعد پھر اور کچھ ہوا شہ لاکھ روپے اس خاتون نے فرچا جائے زمین بیج دی تقریباً ایک لاکھ سائی ہزار کا قرضہ اس پہ چڑھا ہم لوگوں نے کسی سے نہیں کہا بلکہ آپس میں کسی طرح کا تعاون کر کے اس غریب خاتون تک پہنچا جائے میں چلتے ہوئے ایک بات اور عرض کر دوں کہ ہم لوگ اپنے پروگرام کے لیے عمومی چندہ کبھی نہیں کرتے اور آئندہ ارادہ بھی نہیں ہے چونکہ یہاں پروگرام ہو رہا ہے اس لیے یہاں کے چند احباب سے ہم نے کچھ لیا ہے خوش دلی سے جو انہوں نے دیا ہے باقی اور وہ دوسرے احباب ہیں ہم نے کسی سے بھی نہیں کہا ان کو دعوت پیش کی انہوں نے اپنی خوشی سے اگر کچھ دے دیا تو ہم نے قبول کر لیا کچھ نے لکھایا بھی اور کچھ نے دے بھی دیا اور کچھ ابھی لکھا کر نہیں دیا ہے میرے ان سے گزارش ہے کہ آپ حضرات یہ جو ٹینک وغیرے کی اخراجات ہیں ان لوگوں کو عدا کرنا ہے ان لوگوں کو عدا کرنے کے لیے آپ نے خوش دلی سے جو لکھایا تھا وہ دے دیں ہم آپ سے تقاضی نہیں کریں بہرہا اس کے بعد معاشی اعتبار سے کمزور لڑکیوں کی شادی کا نظم کرنا بہت زیادہ بڑی عمر کی لڑکیاں بیکار بیٹی ہوئے آنسو بہا رہی ہیں رات کو آپ کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے اٹھارہ انیس بیس سال میں اور ایک بچی یوں تیس سال سے پڑوس میں ہے کیا اس کے جذبات نہیں ہیں کیا اس کے اندر عمر نہیں ہے کیا یہ انسانیت کا تقاضی ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی تو ہم دھونگھام سے کریں اور اس غریب بچی کے بارے ہم کچھ نہ کچھ تو ہمارا یہ بھی مقصد ہے کہ کسی طرح سے ان غریب اور لاچار بچیوں کی شادی کا نظم کریں اسی طرح سے سالح معاشرہ کی تشکیل کے لیے خصوصاً مستورات میں دینی ماحول پیدا کریں اس کے لیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں جگہ جگہ اصلاح معاشرہ کا پروگرام کر رہے ہیں آپ کو بینر نظر نہیں آئے گا مایکنگ نظر نہیں آئے گی ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہر محلہ ہر گاؤں ہر جگہ پہ یہ جو معاشرے کی اصلاح کی باتیں ہیں وہ پہنچیں اور خصوصاً جب عورتوں کے اندر دینداری آ جائے گی اور ان میں بہتری آ جائے گی تو پورے گھرانے میں آ جائے گی الحمدللہ وہ کام ہم لوگ کر رہے ہیں اسی طرح سے نئی نسل کی بیراہ روی کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنا آج آپ جان لیں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے سترہ سال اٹھارہ سال کے نوجوان پی رہے ہیں ماں باپ کو مار رہے ہیں اور ابھی تو ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ ماں کو بھی قتل کر دیا باپ کو بھی قتل کر دیا آخر کیا بات ہے کیا یہ بلکل اسی طرح سے ظالم ہے نہیں بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو صحیح بات پہنچائی نہیں ان کو پیار نہیں دیا ہم پیار و محبت سے ایسے نوجوانوں کو بلا کر ہم ان کی اصلاح کریں گے اور ایک بات یقین سے جانئے کہ پر نہیں طاقت پرواز مگر بڑتی نہیں اقبال مایوس اپنی کشپ ویرہ سے ذرا لمحو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی ایک نوجوان کو آپ پیار سے سمجھائیں گے تو وہ پتھر نہیں ہے وہ مان جائے ہمارا یہ مقصد ہے علانصار کے احراض و مقاصد میں شامل ہے اسی طرح سے علماء اور عوام کے درمیان پیدا شدہ خلیج کو پاٹنا علماء عوام سکڑ جائیں گے عوام علماء سکڑ جائیں گے تو معاشرہ تباہ ہو جائے آپس میں جو دوری ہے اس دوری کو ختم کرنا اسی طرح سے معاشرے سے غیر شریف عاملہ سود چوا لانٹری وغیرہ ختم کر کے غیر سودی قرض کے لیے راستے ہمار کرنا ایک آدمی مجبور ہو جاتا ہے تو ہم کوشش اس بات کی کریں گے کہ غیر سودی قرض اس کو دیں اس کا تعاون کریں تاکہ اپنا کام وہ کرنے اسی طرح پیسے وقت ضرورت حیرت قیم قائم کرنا ابھی مفتی صاحب نے بتایا الحمدللہ وہ ہمارے منشور میں ہے اور ہم ڈاکٹروں کے ہاتھ پہ جوڑ کر کہیں گے کہ ہم کو پیسے مت دیجئے آپ آپ ہم کو رقم مت دیجئے ہماری پتار پہ ہماری آواز پہ ہم نے غریبوں کے لیے حیرت قیم قیم کیا ہے آپ وہاں پہ تھوڑا سا وقت دیجئے آپ اکمی دوائیں دوڑی دیجئے یہ ہم لوگوں کا منشور ہے اور ہمارے اغراض و مقاصد میں شامل ہیں اسی طرح سے دینی ملی سیاسی سماجی غرض ہر طرح کے باثر شخصیات سے رہنمائی حاصل کر کے قوم و ملت کو ترقی کی سمت گامزن کرنا آپ دیکھ رہے ہیں سارے سیاسی لوگ بھی ہیں مذہبی لوگ بھی ہیں اور ہر مذہب و ملت سے تعلق رکھنے والے افراد بھی موجود ہیں ہم کسی ایک مذہب و ملت کو کسی ایک نسل کو آگے نہیں پڑھانا چاہتے ہیں پورے معاشرے کو لے کر ہم اس کو آگے اٹھانا چاہتے ہیں ہر طرح کے سماج کے لوگوں سے ہم تعاون لینا چاہتے ہیں اور ان کا آپسی تعلیم سے ہم فائدہ ہوتا نہ چاہتے ہیں اسی طرح سے آج جو کچھ بھی فسادات ہو رہے ہیں یا جو کچھ بھی بد امنی کے فیضہ بن رہی ہے آپ یقین جانئے کہ یہ صرف بد گمانی کی وجہ سے ہمیں آپ دشمن سمجھ رہے ہیں ہم آپ کو دشمن سمجھ رہے ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے دشمنی کر رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں بد گمانیاں کچھ اناثر نے جو معاشرے میں ترقی نہیں چاہتے ہیں جو معاشرے کو پندکتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے ہیں وہ لوگ اس طرح کا کھناؤں نہ کھیل کھیل نہیں ہیں تو ہمیں برادران وطن کو بتانا ہے کہ اسلام کیا کوئی بھی مذہب منافرت کی تعلیم نہیں دیتا ہندو مذہب کی منافرت کی تعلیم نہیں دیتا عیسائی بھی نفرت کی تعلیم نہیں دیتا کرشن بھی نفرت کی تعلیم نہیں دیتے اور سکھ کمیونٹی بھی منافرت کے تعلیم نہیں دیتے یہ تو آپس میں لوگوں نے اپنی روٹیاں سیکھنے کے لیے اس طرح کی فضا بنائیں تو ہم لوگ ان سب کو بلا کر بدگمانیاں دور کریں گے اور جو صحیح تعلیمات ہیں پرانے قریب کی اسلام کی پیغمبر اسلام کی ان تعلیمات تو ہم عام کریں گے آپ ابھی بہت سے واقعات سنیں میں واقعات کے یادہ کرنا نہیں چاہتا ہوں یہ ہمارے اگراز و مقاصد ہیں میں آپ سب سے خدارش کرتا ہوں کہ یہ کام تنہا ہمارا نہیں ہے اور تنہا ہم نہیں کر سکتے ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ ہم کر لیں گے تو یہ بلند باند دعویٰ ہوگا اور یہ بالکل بیکار دعویٰ ہوگا جب تک آپ کا ہمارے ساتھ نہیں ہوگا ہمارا آپ کا ساتھ نہیں ہوگا اور مل چن کر ہم ان اگراز و مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اپنی طاقت اور اپنی توانائی صرف نہیں کریں گے تو اس وقتوں تک یہ کام نہیں ہو سکتا ہے میری آپ سب سے یہی بزارش ہے کیونکہ وقت کم ہے اس لیے میں مزید کچھ کہنے کے بجائے اپنی بات ختم کرتا ہوں وآخر دعویٰ